سیری سنجے سنگھ دھنیباد مانیور آپ نے ایک بہت ہی مہتپونڈ ویسے پہ مجھے اپنی بات رکھنے کا موقع دیا مانیور جب جی ایسٹی کا قانون اس دیس کے اندر لائے گیا تو دیس کے لوگوں کو یہ بھروسہ دلائے گیا کہ جی ایسٹی کے مادھیم سے عام آدمی کو ٹیکس دینے میں راحت ملے گی اور بیعہ پاریوں کو بھی ٹیکس کی جٹی لتاؤں سے چھٹی ملے گی اور ٹیکس بھرنے میں ان کو آسانی ہوگی لیکن مانیور مہنگائی بڑھتی گئی ٹیکس کا بوجھ آم آدمی پہ بڑھتا گیا اور اس کے بعد جہاں تک بیعہ پاریوں کا سوال ہے چھوٹے بیعہ پاری ٹیکس کی جٹی لتاؤں سے ٹیکس بھرنے کی پرکریہوں سے اور روز روز کے سنسودن سے اوب چکے ہیں اور پریسان ہو چکے سیکنوں کی سنکھیا میں ٹیکس کے نیموں میں جی ایسٹی آنے کے بعد سنسودن کیا گیا مانیور جس کے قارن سے آم آدمی پریشان ہے اور ٹیکس آپ نے کہا تھا ون نیسن ون ٹیکس لوگوں کے من میں ادھارنا تھی کہ دس پرسنٹ کا ٹیکس ہوگا پانچ پرسنٹ راج کو جائے گا پانچ پرسنٹ کیندر کو جائے گا آپ نے ون نیسن ملٹپل ٹیکس کی بیوستہ لادی کسی پہ دو پرسنٹ کسی پہ پانچ پرسنٹ کسی پہ اٹھارہ پرسنٹ کسی پہ اٹھائیس پرسنٹ اور اتنے ٹیکس لادنے کے قارن پیٹرول مہنگا ڈیجل مہنگا دودھ مہنگا چھاچ مہنگا سرسو کا تیل مہنگا عام آدمی کی جندگی کی ہر ایک چیز گریب کی تھالی مہنگی کر دی مانیور مانیور ایسی سرکار ہے کہ روٹی پر پانچ پرسنٹ اور پراتھا پہ اٹھارہ پرسنٹ ٹیکس یہ کیسا کیسی ٹیکس کی پڑھا لی ہے مانیور اور میں آپ کے مادہم سے سرکار کا دھیان ایک آتی مہتپونڈ ویسے پہ دلانا چاہتا ہوں مانیور ایک ہفتے تک ہمارے پورے اتھر پردیس میں مانیور جس طریقے سے چھاپے ماری کا آتنگ ہمارے چھوٹے بیاباریوں کے اوپر ڈالا گیا چھاپے ماری کا جو آتنگ ڈالا گیا اس سے ان کو راحت ملنی چاہیے چھاپے ماری تو دور کی بات ہے مانیور جی ایسٹی کے ادھیکاری نہیں گئے چھاپا ماری کرنے کے لیے پولیس بل ساتھ میں لے کے گئے چیک بھروا کے لے کے آئے آئی ادھیا کا ماملہ ایک بیاباری سے پانچ لاکھ کا چیک لیا گونڈا میں ایک بیاباری سے تین لاکھ کا چیک لیا ارے بھئی آپ ماملے کی جاج کیجئے اس کے بعد تب آپ ٹیکس لیجئے آپ نے ماملے کی جاج بھی نہیں کی چھوٹے مجھولے جتنے بھی بیاباری ہیں ان کو پورے اتھر پردیس میں آپ نے تنگ کر رکھا ہے میں تو مانیور یہی آپ کے مادیم سے اس سرکار سے انروت کرنا چاہوں گا سر یہ ٹیکس کی جو پڑھالی اتھر پردیس میں لاغو کر کے بیاباریوں کو جو پریشان کیا جا رہا ہے اس پر روک لگنی چاہیے جی ایس ٹی کے مادیم سے جی ایس ٹی کو جی ایس ٹی ہی رہنے دیجئے اس کو گنڈا سرویس ٹیکس میں تبدیل مت